ایک لڑکا روہد شیکھر جس کا نام ہوتا ہے وہ عدالت میں جاتا ہے اپنی ماں کو لے کر اور عدالت کے سامنے کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہیں اور اتر پردیش کے تین بار مکہ منتری ایک ویقتی وہی ویقتی جو کی اترہ کھنٹ کا بھی ایک بار مکہ منتری رہا ہے وہ اس کے پتا ہیں اس کے پتا اس کو بیٹا ہونے کا درزہ نہیں دے رہے ہیں اس لیے آپ ان سے کہیے اور وہ مجھے بیٹا ہونے کا درزہ دے دیں عدالت نے جیسے ہی اس روہد شیکھر لڑکے کی بات سنی عدالت کو لگا کہ شاید یہ عدالت کا وقت ضائع کرنے کے لیے آیا ہے وہ ان کی باتوں کو زیادہ توجہ نہیں دیتے سنتے نہیں ہیں لیکن لڑکے نے ہار نہیں مانی اور اس کو کرنے کے لیے ایسا لگوک ایک سال دو سال تین سال لگاتار بیٹ رہے تھے آخرکار ہائی کورٹ کو بھی یہ بات ماننے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے وہ لڑکا ایوہ سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ آپ میرا بھی بلٹ سیمپل لے لیجیے اور میں جس کی بات کر رہا ہوں آپ ان کا بھی بلٹ سیمپل لے لیجیے دونوں میچ کر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے مجھے بیٹی ہونے کا عادی کار دل با دیا جائے اگر ایسا نہیں ہے تو میں اپنے راستے چل جاؤں گا میں کبھی عدالت کے دروازے پر نہیں آؤں گا عدالت میں بیٹھے جس صاحب کو لگایا کہ یہ شاید بات صحیح کہہ رہا ہے اس لئے اس ویقتی کا بلٹ سیمپل لیے جاتا ہے اور اس لڑکے کا بھی بلٹ سیمپل لیے جاتا ہے بھری عدالت میں جب اس بلٹ سیمپل کی ریپورٹ کو کھولا جا رہا تھا تب پورے دیش کی میڈیا جمگھٹ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئی تھی یہ جاننے کے لیے کہ لڑکے کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں ہے آخر کار عدالت میں جس صاحب نے جب اس لفافے کو کھولا تو اس میں جو ریپورٹ آئی تھی تو وہ ریپورٹ میچ کر جاتی ہے یعنی کہ چار بار مکھے منتری رہے ہیں اس ویقتی کا بلٹ سیمپل اس لڑکے سے میچ کر جاتا ہے اور آخر کار کڑی مشکت کے بعد اس لڑکے کی جیت ہو جاتی ہے اس لڑکے کو مکھے منتری کا بیٹا ہونے کا ادھیکار مل جاتا ہے خوشی کے مارے اس کی زندگی اب پٹری پر آ چکی تھی 35 سال کا سمیں لگتا ہے اسے یہ سب پانے میں کچھ وقت بیٹھتا ہے لیکن کچھ وقت بیٹھنے کے بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے جب اس لڑکے کا قتل ہوتا ہے تو واقعی یہ اپنا آپ میں ایک بہین گھٹنا ہوتی ہے جس نے اتنا سنگھرش کیا اور کچھ ہی وقت بیتا آخر کار اسے وہ کس نے مارا آج کی کہانی اس لڑکے کی ہے کیسے تو وہ پیدا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کا قتل ہوتا ہے کیا ہوا تھا اس پوری کہانے میں یہی جاننے کی یہی بتانے کی کوشش کریں گے آداب نمسکار سستریہ کال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سوانے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا ہے راستی ہے رازدھانی چھیتر ڈلی کی ڈیفینس کا لونے کی بات کر رہا ہوں پندرے اپریل دوہزار انیس کی روہت شیخر نام کا ایک لڑکا اتراخنڈ میں ووٹ ڈال کر وہ اپنے ساتھیوں اپنی پروار کے ساتھ گاڑی سے اپنی گھر آ رہا تھا اس کی بی بی اس کا گھر پر انتظار کر رہی تھی بی بی نے فون کیا تو فون کرنے کے دوران ہی اس وقت وہ شراب پی رہا تھا گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ایک طرف ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے دوس طرف ایک مہلہ رشتدار بیٹھی ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس لگا ہوا تھا اور اسی بیچ میں اس کی بی بی کا واتس اپ کولیاں کی ویڈیو کولا جاتی ہے اور اس نشے کی حالت میں اس نے اپنی بی بی کا جسے ہی فون اٹھایا تو اسے یہ سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا کہ اس نے خود نے شراب پی ہوئی ہے اور وہ شراب کا گلاس لے کے پتمی سے بات کرے گا تو بات صحیح نہیں ہوگی اس نے جیسے ہی اس گلاس کو بچانے کی کوشش کی تو اس موبائل کے اندر برابر میں بیٹھی ہوئی مہلہ کے چہرہ آ جاتا ہے حالکہ اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا بی بی نے جیسے ہی دیکھا تو اسے تھوڑا غصہ جاتا ہے وہ بات چیت کرتی ہے اور بات چیت کرنے کے بعد وہ پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کون کون اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں روہت شیکھر نے یہ بات کو چھپانے کی کوشش کی اور اس کے بعد فون کٹ ہو جاتا ہے رات کے لگ وقت ساڑھے دس بجے کا وقت ہو چکا تھا پندرہ اور اپریل دوہزار انیس کو وہ گھر پہنچ جاتا ہے گھر پہنچنے کے بعد کھانا کھاتا ہے اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اسی بیچ میں اس کی بی بی جس کا نام ہوتا ہے اپوروہ وہ آتی ہے گصے میں تمتمائی ہوئی تھی اور وہ پوچھنے لگتی ہے کہ آخرکار تمہارا اس مہیلہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے پس میں یہ جاننا چاہتی ہوں اسی بات سے بات شروع ہوئی تھی اور بات شروع ہوتے ہوتے ان دونوں کی بیچ میں جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخرکار میں کیا کروں لڑکے نے کچھ زیادہ ہی شراب پی ہوئی تھی وہ اس لیے نہ تو ٹھیک سے کھڑا ہو رہا تھا نہ ٹھیک سے لیٹ پا رہا تھا نہ ٹھیک سے بات چیت کر پا رہا تھا لڑکی کو گصہ آتا ہے اور گصہ آنے کے بعد وہ تھوڑا سا تمتمانے لگتی ہے کہتی ہے کہ تو نے میری زندگی پوری طرح سے خراب کر دی ہے اور اس نے گریبان کچھ اس طرح سے پکڑا کہ وہ لگاتار اسے کھیچ رہی تھی دبا رہی تھی اور دبا تے دبا تب یہ کب جا کر روحت کا گلہ دب جاتا ہے اس کی بی بی کوئی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا پتا ہی نہیں چلتا کچھ دیر کے بعد جب اس نے اپنی شہیر سے حرکتیں کرنی چھوڑ دیتا ہے تب اس کی بی بی کوئی احساس ہوتا ہے کہ یہ تو مر چکا ہے اس کی لاش بیٹ پر گر جاتی ہے بیٹ پر گرنے کے بعد کچھ دیر تک تو اس کے ہوشی نہیں تھا اس محلہ کو کہ آخر کار اس نے کیا کر دیا ہے کیسے کر دیا ہے کیا ہوگا کچھ دیر بیٹھتی ہے ثبوت مٹانے کی کوشش کر رہے تھی لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کار میں یہاں کیسے پہنچی دراصل اصل میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے سال 1967 سے بات 1967 کی ہے ایک یوبا نیتا ہوتا ہے جو کی کانگریس کا ادھیاکش تھا یوبا کانگریس کا ادھیاکش جس کا نام ہوتا ہے اینڈی تیواری اسے پیار سے اینڈی تیواری بولتے تھے ویسے اس کا نارایند دت تیواری ہوتا ہے وہ بیکتی سال 1967 میں کینن مارک پر ایک پروفیسر شیر سنگھ ہوتے ہیں جو کی پنجاب کے مکھے منتری کے اپ منتری ہوتے ہیں پروفیسر شیر سنگھ شیر سنگھ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں جیسے اینڈی تیواری گھر پہ جاتے ہیں تو ان کے گھر پہ ایک لڑکی ہوتی ہے اس لڑکی کے بارے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے تو بتاتے ہیں کہ یہ اجولہ ہیں اجولہ یعنی کی پروفیسر شیر سنگھ کی بیٹی ہوتی ہے پروفیسر شیر سنگھ کی بیٹی کو دیکھ کر اینڈی تیواری تھوڑا سے منچلے پرورتی کے تھے رنگین مجاز بیکتی تھے ان کو کسی بھی مہیلہ کو دیکھ کر بس ان کا جی مچل جائے کرتا تھا اجولہ کو دیکھ کر بھی ان کا جی مچل جاتا ہے حالانکہ کچھ بولنے کی کچھ کرنے کی کوشش کرتے بھی تو شاید وہ ممکن نہیں تھا وقت تھوڑا آگے بیٹھتا ہے اس لڑکی کی شادی ہو چکی تھی لڑکی کا جو پتی ہوتے ہیں بی ایل شرما ان کا نام ہوتا ہے اور بی ایل شرما سے ان کی شادی ہوتی ہے اور کسی بات کو لے کر اس اجولہ کا بی ایل شرما سے بیباد ہو جاتا ہے بیباد ہونے کی وجہ سے یہ طلاق کی نوبت آجاتی ہے جب طلاق ہو جاتا ہے تو اسی بیچ میں پتا چلتا ہے کہ جو اجولہ ہیں ان کے پیٹ میں ایک بچہ پال رہا ہے یعنی کہ وہ گرب سے ہیں طلاق ہونے کے بعد ان کو کس سمیں بیٹھنے کے بعد ان کو ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے وہ انڈی تیباری جب بھی کبھی اس محیلہ سے ملاقات کیا کرتا تھا تب ہی وہ پوچھا کرتا تھا کہ تم اکیلے کیسے رہ رہی ہو تمہاری زندگی آ کے لئے کیسے بیٹھ رہی ہے یعنی کہ تمہیں کوئی دکت نہ ہو تو ہم مل سکتے ہیں باتشیت کر سکتے ہیں کل ملاقات اس بات کو کرتے کرتے لئے وقت چھے سے سات سال کا وقت بیٹھ جاتا ہے آخرکار وہ محیلہ ٹوٹ جاتی ہے اور یہ دونوں تھوڑے قریب آ جاتے ہیں قریب آنے پر ہی دونوں کے شاعرک سممند بن جاتے ہیں جب شاعرک سممند بن جاتے ہیں آخرکار وقت آگے بڑھ جاتا ہے اور اس وقتی کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھوشے میں کیا ہونے والا ہے یعنی کہ آگے چلنے کے بعد یعنی کہ سال انیس سو ستتر میں ان کے سائل سممند بنتے ہیں اور کچھ دن کے بعد ان کو ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے اور جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ لڑکا جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں سے پونچ رہا تھا کہ ماں جو پتا ہوتے ہیں بیگل شرما ان سے طلاق ہو چکا تھا بھئیہ جو ان کے بڑے بھئیہ پیدا ہو جاتے ہیں لیکن میں کہاں سے آیا میں کیسے آیا کیونکہ کئی لوگ اس کو دیکھ کر سوال کیا کرتے تھے کہ تم ناجائز ہو اس طرح کی جب سوال کیا کرتے تھے تب روہت شیخر کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی اور وہ ماں سے بار بار جا کر سوال کیا کرتا تھا لیکن ماں کبھی یہ جواب نہیں دیتی تھی کہ آخرکار تم کہاں سے آئے کیسے آئے وقت بیٹھ جاتا ہے اور وقت بیٹھنے کے بعد آخرکار اس کی ماں کے موز سے وہ راز کھل کے سامنے آئے ہی جاتا ہے کہ تمہارے جو پتا ہیں وہ اتر پردیش کے مکھے منتری رہے ہیں ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ تین بار اور وہی اس کے پتا جو ہوتے ہیں وہ اترہ کھنٹ کے بھی مکھے منتری رہے ہیں یعنی کی نارینڈ دتیواری جنہیں اینڈی تیواری کے نام سے بھی جانتے تھے تب اس لڑکے نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے اپنے پتا کا حق چاہیے اور مجھے نام چاہیے مجھے وہ سویکار کریں مجھے سینے سے لگائیں مجھے پیار کریں بس میں یہ چاہتا ہوں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تاکہ میں بھی سینہ ٹھوک کر پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ میرا بھی باپ ہے میں ناجائز نہیں ہوں جب ماں نے یہ بات سنی آخرکار ماں کو بیٹے کے سامنے ٹوٹنا پڑتا ہے اور اس لڑکے نے یعنی کہ روحیت شیکھر اپنی ماں اجولہ شرما کو لے کر دلی کے ہائی کورٹ میں جاتی ہے سال دو ہزار آٹھ میں اور وہاں جانے کے بعد جج صاحب کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ میرے وہ پتا ہیں وہ مجھے بیٹے ہونے کا درزہ نہیں دے رہے ہیں دو ہزار آٹھ میں یہ بات سننے کے بعد جج صاحب نے اسے گمبیرتا سے نہیں لیا لیکن وقت آگے بیٹ جاتا ہے اور جج صاحب کو بھی یہ بات ماننے کے لیے بیوش ہونا پڑتا ہے 23 دسمبر 2010 کو آخرکار کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان دونوں کے بلٹ سیمپل لیے جائیں ان کی جانچ پرتال کی جائیں دونوں کے بلٹ سیمپل میچ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو بیٹے کو بیٹے کا درزہ دیا ہی جانا چاہیے اور نہیں میچ کرتے ہیں تو پھر کبھی عدالت کے اردگرد بھی دکھائی نہیں دینا چاہیے کول ملا کر اب جب انڈی تیواری سے ان کا بلٹ سیمپل لینے کی کوشش کی گئی تو وہ اس بات کو تیاری نہیں ہوتے تھے سامنے آنے کی کوشش نہیں کرتے تھے لیکن عدالت کا آدیش تھا عدالت آدیش کرے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی کتنے بڑا طاقت بر انسان کیوں نہ ہو وہ عدالت کی بات ٹال نہیں سکتا 29 مای 2011 کو اس نے بلٹ سیمپل دیتا ہے اور بلٹ سیمپل دینے کے بعد انڈی تیواری اس کی جانچ پرتالک لیے بھیج دیاتی ہے 27 جولائی 2012 کو ریپورٹ آ جاتی ہے جب ریپورٹ آتی ہے تب انڈی تیواری عدالت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس ریپورٹ کو ساروجنگ نہ کیا جائے اکیلے میں کھولا جائے اور کسی کو بتانے کے ضرورت نہیں ہے لیکن دیشور کی میڈیا عدالت کے سامنے جمگھٹ لگ جاتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ اس لڑکے کی باتوں میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے آخر کار 27 جولائی 2012 جب جس آپ کھولتے ہیں کھولنے کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکہ تو انڈی تیواری کا ہی ہے یعنی کہ یہ سچ بول رہا ہے اور اس کی ماں کی جو کہانی ہے وہ بھی سچی ہے اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے آخر کار 3 مارچ 2014 کو انڈی تیواری اور ان کے بیچ میں جو کئی سال کا سنگھرش تھا جو DNA سیمپل ریپورٹ میچ کرنے کے بعد بھی تب بھی انڈی تیواری اس کو ماننے کی تیار نہیں تھی کہ میرا بیٹا ہے لیکن جب میڈیا کا دباب پڑھ رہا چار طرف سے شور مچنا شروع ہو جاتا ہے دیش بھر میں یہ خبر بہت آگ کی طرف فیل جاتی ہے آخر کار 3 مارچ 2014 کو انڈی تیواری یہ سویکار کر لیتے ہیں کہ روہت شیکھر روہت شیکھر تیواری ہے وہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے اپنے بیٹے کے روپ میں سویکار کرتا ہوں اور جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ یہ تو یہاں سے تک بات نہیں بنے گی دراصل تمہیں میری ماں کو بھی سممان دینا پڑے گا اور جب یہ بات آتی ہے تو ماں کی آنکھوں سے بھی آسوں آ جاتے ہیں آخر کار انڈی تیواری کو جب وہ 89 سال کے تھے یعنی کہ ایک کم 90 سال کے جب وہ بھی اپتی تھے تب انہوں نے لخنو میں کوٹ میریز کی اجولہ شرمہ سے یہ کہتے ہیں ان کے سر پر ہاتھ رکھا کہ تمہیں اب تمہیں کوئی گلت نہیں کہے گا تمہارے بیٹے کو کوئی گلت نہیں کہے گا شاید اسی سممان کے لیے وہ بیٹا بھی لڑ رہا تھا اور اسی سممان کے لیے اجولہ شرمہ بھی لڑ رہی تھی 35 سال لگے تھے اسے سممان کو پانے گا زندگی اب پٹری پر آ چکی تھی کچھ سال کے بعد خبر آتی ہے کہ انڈی تیواری بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ بھی چلے گئے تھے لیکن اپنی جو سمپتی ہوتی ہے اس سمپتی کو وہ اسے حساب سے باٹ کے جاتے ہیں کہ دونوں جو بھائی ہوتے ہیں ان کے بھائیوں کے حصے میں ٹھیک ٹھاک سمپتی آ جائے اور یہ ان کی زندگی بہت اچھے ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی اسی بیچ میں اس لڑکے کی ماں نے یا انکی اجولہ نے یہ زد کی کی بیٹا تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو تو روحید کہتا ہے کہ 35 سال کی عمر ہو گئی اب شادی کون کرے گا تب ہی اس نے میٹریو مونیل سائٹ پر اس نے اپنا ایک پروفائل بنایا بائیوڈٹا بنائیا اور بائیوڈٹا بنانے کے بعد اس میں لکھا پورا ایڈرز پورا پتہ کہ وہ کون ہیں اور اس میں ساتھ میں لکھا نیچے کہ وہ ایکس چیپ منسٹر کا بیٹا ہے ایک دن ایک لڑکی ہوتی ہے اندور کی جس کا نام ہوتا ہے اپور بار شکلا اپور بار شکلا نے اس پروفائل کو دیکھا کیونکہ وہ لڑکی بھی چاہتی تھی کیونکہ وہ سپریم کورٹ کی وکیل تھی اس کے جو پتا ہوتے ہیں وہ اندور کے رہنے والے ہوتے ہیں اور ہائی کورٹ کے بار ایسوسییشن کے پورا دیکھش بھی رہے تھے یہ بھی ایک اچھے رویل فیملی ہوتی ہے اور اس لڑکی کو بھی ایک اچھے ہی پریبار ایک اچھے لڑکے کی ضرور تھی سال دو ہزار سترے میں دونوں میٹرومونیل سائٹ کے دوارہ ایک دوسرے کو جانے لکھتے ہیں پہچانے لکھتے ہیں جب ایک دوسرے سے باتچیت ہوتی ہے باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہتے ہیں کہ کیوں نہ ملاقات کر لی جائے تب وہ لڑکا دلی سے لخنوں کے لیے چلتا ہے اور لڑکی اندور سے لخنوں کے لیے چلتی ہے پہلی ملاقات ان کی ہو جاتی ہے لخنوں کے اندر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کی بات پسند کر لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہ سگائی کرلیں سگائی کے بعد شادی کر لیتے ہیں دونوں ہی اپنے اپنے پریبار بالوں کو بتاتے ہیں اور پریبار بالوں کو بتانے کے بعد آگے کی تیاری شروع ہوتی ہے اکتیس مارچ دوہزار اٹھارے کو دلی کے ایک ہوتل میں ان کی شادی ہوتی ہے اور انہیں شادی نہیں سگائی ہوتی ہے دھوم دام سے کچھ وقت بیٹھتا ہے یعنی گیارہ مائی دوہزار اٹھارے کو ان کی پریبار کی سہمتی سے ان کی شادی ہو جاتی ہے جس دن شادی ہو رہی تھی دراصل ایک مہیلہ ہے جس کا نام کم کم ہوتا ہے کم کم دور کی رشتدار بتا جاتی ہے اور جو کی بھا بھی لگتی تھی وہ اس شادی کو بڑے گھوڑ سے دیکھ رہی تھی اور اس یعنی کی اپور با کی نظر اس مہیلہ پر پڑ جاتی ہے یہ آخر کیا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کون مہیلہ ہے یہ لگاتار بس کبھی مجھے دیکھتی ہے تو کبھی یہ روہت شیکھر کو دیکھ رہی ہے کیا رشتہ ہے اس مہیلہ کے ساتھ جب پوچھا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ دور کی رشتدار ہے اب اس دور کی رشتدار کے بارے میں پتا کیا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ دو ہزار دس میں اس کی شادی ہوتی ہے اور دو ہزار دس سے لیکے دو ہزار اٹھارے تک اس کو کوئی بچے پیدا نہیں ہوتے اب اس مہیلہ کا اس گھر سے کیا رشتہ ہے تو ایک دور کی رشتداری تھی اتنا رشتہ تھا لیکن اس لڑکے یعنی کی روہت شیکھر کو شراب پینے کی بڑی بری عادت تھی اب اس کے لیے کوئی رات نہیں تھی دن نہیں تھا جب اس کا من کرتا تھا جب وہ سوتا تھا جب اس کا من کرتا تھا وہ جاگتا تھا چاہے صبح ہو جائے شام ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اس سے کوئی روکا ٹوکے نہیں ہوتی تھی لیکن جب وہ شراب پیتا تھا تب وہ مہیلہ رشتدار جرور اس کے ساتھ بیٹھ کر پیک بنایا کرتی تھی یہ بات جب اسے پتا چلتی ہے ان کی گیارہ مائی دوہزار اٹھارے کو اپور با جو کی اندور کی رہنے والی ہوتی ہے روہیت شیکر کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور ابھی مشکل سے دس بارے دن ہی بھیتے تھے کہ اس مہیلہ کے ساتھ اس طرح کی حالت دیکھنے کے بعد اسے لگتا ہے کہ اس مہیلہ کے ساتھ تو اس کا ضرور اینیتک رشتہ ہے کچھ نہ کچھ غلط بات ہے اس لیے اسے سمجھ میں نہیں آتا اور اس مہیلہ کو ایک بیٹا ہو جاتا ہے دوہزار اٹھارے میں جو تو اسے لگتا ہے کہ شاید یہ بیٹا بھی کسی اور کا نہیں ہے ملکہ روہیت کا ہی بیٹا ہے اور اسی بیچ میں اس اپوربہ کو گھر کی وسیعت ہاتھ لگ جاتی ہے جو تیواری پریوار کی وسیعت ہوتی ہے اسے وہ دیکھتی ہیں وہ دیکھنے بات پتا چلتا ہے کہ پوری وسیعت میں سے ساٹھ پرتیشت حصہ ہوتا ہے روہیت شیکر کا چالیس پرتیشت حصہ ہوتا ہے اس کے بڑے بھائی صدھارت کا لیکن اگر کوئی سا بھائی مر جاتا ہے تو ساری سمپتی ایک کسی ایک بھائی کو مل جائے گی اور ساتھ ہی کچھ اسی سمپتی کا جو حصہ تھا اس مہیلہ کے بیٹے کے نام بھی کر دیا جاتا ہے اپوربہ کا اس وصیعت میں کہیں نام نہیں تھا اپوربہ کو یہ شک کھائے جا رہا تھا کہ یہ لڑکا اسی روہیت کا ہے اور اسی لین کا رشتہ ٹک نہیں پاتا مہج اٹھارے دن میں ہی وہ اپنے مائکے چلی جاتی ہے اور اسی طرح سے ان کی بیچ میں جھگڑے فساد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب جھگڑے فساد ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کار کیا ہوگا کیا نہیں ایک دن جب یہ پندھرے اپریل دوہزار انیس کو اترہ کھنڈ سے باپس آ رہے تھے باپس آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کمکم بھی ساتھ گئی ہوئی ہے اسی بات کو برداشت نہیں کر پاتی گصہ آتا ہے اس کی ہتھیا کر دیتی ہے اب دو تن دن کے بعد پی ایم ریپورٹ آتی ہے تو پی ایم ریپورٹ سے پتا چلتا ہے جبکہ اس وقت تک یعنی پندھرے اپریل کی رات پندھرے سولے اپریل کی رات کو اس کی ہتھیا ہوتی ہے اور اگلے دن شام چار بجے گھر کی نوکروں کو پتا چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اس کے موہ سے خون آ رہا تھا اور پریبار والے نے یہ سمجھا کہ شاید اس کو ہارڈ اٹیک آیا ہے لیکن ہارڈ اٹیک نہیں تک گلا دوا کے ہتھیا کی گئی تھی باقی پوسٹ مارڈ میں ریپورٹ یہ کلیر کر دیتی ہے پولیس اس مہیلہ اپوربہ کو گرفتار کرتی ہے گرفتار کرنے کے بعد جیل بھیج دیتی ہے چار شیٹ بھی لگا دی جاتی ہے حالانکہ شاید ابھی کوٹ کی طرف سے کوئی اس معاملے میں نرنے نہیں آیا لیکن جب یہ کہانی سوچل میڈیا ٹی وی ہر جگہ چلتی ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے بیٹے ہونے کا جو ایک سمان پانے کے لیے کتنی سنگھرز کا کتنی محنت کی اس کو پیتاوی مل جاتا ہے اس کو پریوار مل جاتا ہے سب کچھ مل جاتا ہے بی بی بھی مل جاتی ہے لیکن اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے دوستو اس پورے گھٹنا کرم کو سنانے کا ادرش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دوخنا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگرک کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے آپ کو بتانا ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو عجیب عجیب بنیاد پر رکھی ہوتے ہیں یا پوربا کا رشتہ بھی کچھ ایسے ہی تھا یہ دونوں میٹرومنیل سائٹ پر جو رو ملے تھے لیکن ان کا رشتہ جاتا ٹک نہیں پایا کیونکہ شروعات سے ہی ان میں بیچ میں جھگڑے فساد ہونے لگے تھے کاش کی انہوں نے ایک دوسرے کو پہلے ہی ٹھیک سے سمجھا ہوتا تو یہ شادی ہی نہیں کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا کم سے کم روحیت شیکھر کی زندگی تو بچی رہتی روحیت شیکھر کی زندگی نہیں بچ پائی وہ ختم ہو گیا جاتے جاتے یہ ساجانپور کے رہنے والے ہیں انیل جو کی سکشہ کے ہیں آج ان کا جنم دن ہے ان کو جنم دن کی ڈھیرو ساری شب کام نائے ساتھی محمد گل سیراج ہیں جو کی بجنور کے رہنے والے ہیں آج ان کا بھی جنم دن ہے نکیتہ سورف سنگھ تنوجہ سنگھ آج ان کا بھی جنم دن ہے ان کو بھی جنم دن کی ڈھیرو ساری شب کام نائے بہت بہت مبارک باد ساتھی پرتاف سنگھ اور ان کی پتنی ہیں سریتہ جو کی پٹسل حسنپور کے رہنے والے ہیں انہوں نے نام لینے کی اپیل کی تھی ساتھی لالت کمار محمد آصف نمی مہتو محمد عمر ڈاکٹر سکندر چندر شیخ ریادب دیاء لال سونی پریم پنڈت منیش گپتار ربندری گجر شکیل احمد سیفی درگیس سننا سنبھو جادب منیشہ آشا تلک گوپال سنگھ ان لوگوں نے بھی نام لینے کی اپیل کی تھی آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جائے ہن جائے بھارت